جس نے بدزبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں السلام علیکم بہت ہی مزیدار لچھے دار پکوڑوں کی ریسپی لے کر آئے ہیں اس سے پہلے آپ نے اس طرح کے پکوڑیں نہیں کھائے ہوں گے میرے کہنے پہ ان کو ضرور بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ میں نے تین آلو لیے تین آلو کی ریسپی ہے تین آلو کو میں نے اس طرح سے یہ قدو کش کیا ہے وہ قدو کش کرنے والی مشین نہیں ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے جولین کٹنگ کر لیں اسی طرح سے میں نے پیاس کو بھی چاپ بھی کیا ہے اور اس کو سلائس میں بھی کٹا ہے پیاس سلائس میں ہی رکھے گا یہ میڈیم سائز کی ایک پیاز ہے بہت زیادہ بڑی پیاز نہیں ہے یہ ہری مرچے ہیں ان کو بھی میں نے لمبا لمبا کٹ لیا ہے چھوڑی کے ساتھ اور یہ تھوڑا دنیا ہے اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے ان سب کو ڈالیں گے ہم ایک بول میں مرچے ہیں آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھنی ہیں یہ لیں جی ان کو ہم بول میں ریائٹ کر دیں گے اور ان کو تھوڑا سا ہم مکس کریں گے یہ اس کا مین انگریڈینٹ ہے ہم آج پالک پکوڑا بنانے لگے ہیں تو پالکے بغیر کیسے بنے گا پالکوں میں نے چاپ کر کے دھوکے اس بیگ میں فریز کر دیا ہوا تھا جب بھی پکوڑے بنانے ہو تو یہ بس نکالو اور یوز کرو تین آلو کے حساب سے جتنے آلو تھے اتنی ہی میں نے پالک ایڈ کی ایک آلو کے بنا رہے ہیں تو آپ نے ایک کپ آلو ہے تو ایک کپ ہی پالک ڈالیں گے تین آلو ہے تو اس حساب سے میں نے پالک کو بھی ایڈ کیا ان سب کو اب مکس کر دیں گے ہم نے اس میں ایکسرا پانی نہیں یوز کرنا آلو کا بھی پانی ہوگا پالک کا بھی ہوگا پیاس کا بھی ہوگا یہ اسی میں ہی پرفیکٹ کنسسٹنسی ہماری ریڈی ہو جائے گی ہمیں ایکسرا پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی ہلکا سا مکس کرنے کے بعد اس میں ہم مسالے ایڈ کریں گے نمک ایڈ کریں گے وان ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے بھر کے وان ٹی سپون سوخہ دھنیا ڈالیں گے وان ٹی سپون سوخہ دھنیا ثابت ہے تو وہ ایڈ کیجئے گا کٹی لال مرچ میں نے تھوڑی سی ڈالی ہے ہلدی وان ٹی سپون اور یہ لال مرچ پیسی ہی یہ بھی میں نے تھوڑی ڈالی ہے کیونکہ گرین مرچ بہت زیادہ میں نے ایڈ کی ہے اب ان کو مکس کر لیں گے تاکہ سارے مسالے ایک دوسرے سے چپک جائیں اچھی طرح سے ڈیڑھ کپ ہم نے بیسن ڈالنا ہے ایک کپ میں ابھی ایڈ کر رہی ہوں آدھا کپ میں تھوڑی دیر کے بعد ایڈ کروں گی جب اس کا پانی نکل جائے گا پانداز منٹ ریسٹ دینے کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا زیادہ ضرورت ہے تو زیادہ ایڈ کیجئے گا لیکن بہت زیادہ بیسن کی کانٹری نہیں ہونی چاہیے بیسن ہم کم ہی رکھیں گے اب اس کو اس طرح سے مکس کرنا ہے جیسے آپ کسی آٹے کو گھوندتے ہیں اسے بہت اچھے پکوڑوں میں ٹیسٹ آتا ہے اور اچھے بنتے ہیں یہ دیکھیں جی آلوہ نے پانی چھوڑ دیا ہے اب اس میں آدھا کپ میدہ چھان کے میں اور ایڈ کروں گی اچھی طرح سے ان کو مکس کریں گے یہ لینجی تیل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں فرائی کرنا شروع کریں گے ڈالنے کا طریقہ دیکھ لیں چھوٹا چھوٹا بائٹ بنا کے ڈالیں گے اور یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے گول گول نہیں ڈال دینا ہلکا سا اس کو دبائیں گے چپٹا چپٹا کر کے ڈالیں گے تین منٹ تک ہم نے اس کو ہلانا نہیں تین منٹ اس کو پکنے دیں اس کے بعد اس کو پلٹیں گے یہ نے جی تین منٹ کے بعد ہم نے ان کو پلٹ دیا اب اپنی مرضی کا گولڈن کلر کر کے پھر ان کو نکالیں گے اور فلیم کا حیار رکھے گا فلیم آپ نے تیز نہیں رکھنا تیز کریں گے تو اندر سے کچھ بیسن کی لیئر یا جگہ جگہ سے کچھا رہ جاتا ہے اوپر سے تو ڈال برون ہو جاتا ہے لیکن اندر سے وہ کچھا رہتا ہے ہمیشہ فلیم آپ نے میڈیم ہی رکھنا ہے فلیم آپ کا تیز نہیں ہونا چاہیے اب تین منٹ ہم نے اس کو دوسری سائٹ سے بھی کو کھونے دینا ہے اور یہ دیکھیں گولڈن کلر کے ریڈی ہو چکے ہیں اب ان کو ہم نکالیں گے سٹین کریں گے اور سرب کریں گے یہ لیں جی خستہ پکوڑے لچھادار پکوڑوں کی ریسیپی ہے اتنی آسان سجائیں گے اپنا دسترہان تدردی تدردی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ